بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک واقعہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخراق کریمانہ بیان کرنے کے لئے ذکر کیا جاتا ہے ایک واقعہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بڑھیا کو دیکھا ایک بڑھی عورت تھی کہ وہ سامان اس سے نہیں اٹھ رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا سامان خود اپنے سر پر اٹھا کر کے لے گئے اور وہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی نہیں تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان اٹھا کر لے گئے اور اس کے مقام تک پہنچا دیا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا نام بتایا کہ جس محمد کو تم گالی دے رہی تھی میں وہی محمد ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق دیکھ کر وہ عورت اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لے آئی یہ واقعہ بھی آپ کے اخلاق کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے اس واقعے کے تعلق سے بھی ہم اچھے سے سمجھ لیں کسی بھی مستند کتب حدیث میں یہ واقعہ نہیں ملتا یہ واقعہ بھی منگلت ہے بے اصل ہے یہ واقعہ کسی بھی موتبر کتاب کے اندر کسی مستند حدیث کی کتاب کے اندر یہ واقعہ نہیں ملتا اللہ کے نبی کی ذات کی طرف منصوب کوئی بھی واقعہ کوئی بھی بات ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مستند حدیث کی کتاب میں موجود ہو اگر مستند حدیث کی کتاب میں وہ منقول نہیں ہے تو پھر اس کو اللہ کے نبی کی ذات کی طرف منصوب کر کے بیان کرنا یہ چیز بلکل جائز نہیں ہے کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی بات ہم اللہ کے نبی کی ذات کی طرف اگر منصوب کرے یا جس میں لکھا ہو کہ یہ اللہ کے نبی کی طرف اس کی بات منصوب ہے تو اس کی پہلے ہم تحقیق کر لے کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے تحقیق کرنے کے بعد ہی اس کو بیان کیا جائے ورنہ جھوٹی بات اللہ کے نبی کی طرف منصوب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جھوٹی بات میری طرف منصوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس لئے کوئی بھی واقعہ ہم ذکر کریں اس کی پہلے تحقیق کریں تحقیق کرنے کے بعد جب معلوم ہو جائے کہ یہ صحیح ہے پھر اس کو بیان کیا جائے یہ جو سمان اٹھانے کا واقعہ اللہ کے نبی کی طرف منصوب کیا جاتا ہے آپ کے اخلاق کو بیان کرنے کے لیے یہ بلکل بے اصل ہے منگھلت ہے اللہ کے نبی کے اخلاق کو بیان کرنے کے لیے جھوٹے واقعات کا سہارا لینا یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے چونکہ صحیح واقعات جو مستنص صحیح حدیثوں میں منقول ہے وہ بے شمار ایسے واقعات ہے جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں اس لئے جھوٹے واقعات آپ کے اخلاق کو بیان کرنے کے لیے ذکر کرنا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی بھی انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے فقط واللہ